ایسے کئی واقعے ہیں جب لطا منگیشکر اپنے ساتھیوں سے کسی نہ کسی وجہ سے ناراض ہو گئیں اور پھر جب وہ ناراض ہو جاتی تھی تو یہ ناراضی دور کرنے میں سالوں لگ جاتے تھے جب محمد رفی اور ان کے ساتھ کچھ بات بگڑ گئی تو تیس سال تک دونوں نے ساتھ نہیں گایا بات اس رویلٹی کو لے کر اٹھے بیوات کی ہے جس میں لطا منگیشکر سنگرز کو رویلٹی ملنے کے پخش میں تھی اور چاہتی تھی کہ محمد رفی بھی ان کا ساتھ دیں لیکن رفی نے اپنا نیرنے اس کے پھر پریت رکھا اس بات سے چیڑ کر لطا نے نیرنے لیا کہ وہ آگے سے رفی صاحب کے ساتھ نہیں گائیں گی لطا کی جگہ کمپوزر سمت کلیانپور کو رفی کے ساتھ گوانے لگے جب لطا نے دیکھا کہ دوئٹ کی شیطر میں رفی کی جگہ پہلے جیسے بنی ہوئی ہے اور جو انہیں ملا کرتا تھا وہ کسی اور کو مل رہا ہے اس سے لطا پریشان ہوئی اس لئے انہوں نے شنکر جائکیشن سے سمپرک کیا کہ اس بات کو ختم کرا دے اور ان کا رفی کے ساتھ سمجھوتا کرا دے محمد رفی کے اس دنیا سے جانے کے بعد لطا نے یہ کہنا شروع کیا کہ رفی نے ان سے معافی مانگی تھی وہ بھی لکھ کر تو لوگوں کو آش شریح ہوا اور یہ بات کسی کے گلے نہیں اتری خاص طور پر اس لئے بھی کہ لکھت مافی والی چٹھی انہوں نے کبھی سامنے نہیں رکھی رفی کے بیٹے شاہد رفی کو یہ بات ناغوار گزری اور انہوں نے کہا کہ رفی تو اتنے پڑھے لکھے تھے ہی نہیں کہ ایسی کوئی چٹھی لکھتے وہ صرف انہیں گیتوں کو پڑھتے تھے جو انہیں کاغذ پر لکھ کر دے دی جاتے تھے شاہد نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسی مافی والی کوئی چٹھی لطا کے پاس ہے بھی تو وہ دکھانی چاہیے نہیں تو وہ ان پرمان ہانے کا مقدمہ دائر کریں گے یہ معاملہ دھی ریلی ریٹھنڈا پڑ گیا اس لطا کے پکشکاروں کو یہ حیرانی ہوئی کہ رفی کے ساتھ رویلٹی والا مدہ جسے لوگ بھولنی بھی لگے تھے اسے آخر کار فیر سے کیوں اٹھایا لطا نے